بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا حوست آپ کا دوست عبدالغفار بار آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں اس وقت موجود ہوں تھانا بھونگ کی حدود میں جہاں پر ایک دردناک ثانیہ ہوا اس ثانیے میں یہ بزرگ شدید زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کے بعد یہ موجود ہو چکے ہیں اور ان پر باثر افراد اے روز تشدد کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں ہم ان سے آج پوچھتے ہیں ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے گئے اور ان کو کپاس کی فصل اٹھانے نہیں دی جا رہی اور ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی تنگ کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون ہے وہ یہاں پر خاموش ہے اور یہ لوگ ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا علمیہ ہوا کیا ثانیہ ہوا جی بزرگو بتائیے گا سانیہ سانال جھلوں میں اچھا کو فصل چھے پانی نی لانوانڈین دے زات موٹارے ڈاڈا جنے بی بی جنے بھاگی امزن وہ موٹار دا بیلٹ لاتھی کریں اچھے پانی نی چلا وانڈین دے نہری وارائے ٹھیکا بھرین دوں اوہ پانی اچھے کنو بجھانڈین دے سوٹی چا تھی کھڑن چھے چھوکرے چھپکار والمزن میڈے پوٹری چھیں ٹرائن باقی ہے وہ 5e گھارین سارے گاڈ تھی کریں نا پانی چلا وانڈین دن نہ موٹر چلا وانڈین دن نہ نہری پانی چلا وانڈین diن نہ بچین کو پڑھان کام جاب مل دی Discover اوہ پانی نی چوکرار کنری والمزن موٹر چلا وانڈین در نی چھے پانی نی چلا وانڈین دن اچھے نی چگوٹری چلا ! موسیقا موسیقا آپ نے سنا اس دکھی انسان کا کہنا ہے ڈی پیو رحمیار خان اے ایس پی سرکل بھونگ ایسے چو نوید نواز وحالہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ ان کو تحفظ فرام کیا جائے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا جو سلسلہ ہو رہے وہ فوری طور پر بند کیا جائے ان کا بہر نکلنا مشکل ہو چکا ہے مخالفین نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے پھر کسی اور پورا میں آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ حافظ